بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قطر میں پاکستانیوں کے لئے جابز کا علان پورے پاکستان کے میل اور فیمل ان جابز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر پنتالیس سال تک ہے تو آپ کو دو لاکھ روپے تک سیلی پیکج مل سکتا ہے اس میں آپ کو صرف بینک میں فی جمع کروانی ہے اور قطر کا ویزا آپ کو ملے گا کیسے اونلائن اپلائی کرنا ہے مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے اونلائن چینل کو باج کریں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن آن کر لیں دوسرے چینل ہمارے سی ایوری ون کو وزٹ کریں انتہائی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لئے اب آپ جب ویب سٹ اوپن کر لیتے ہیں سیج آف سٹی ڈاٹ کام یہاں پہ ہم آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیں اب یہ تمام الٹس ورڈس اپ کے تھرو اور فری آف کاسٹ جان سکتے ہیں ہمیں ورڈس اپ پہ جوائن کریں اور آپ کو تمام الٹس ملتی رہیں گی فری آف کاسٹ آپ انٹرنیشنل ویزو جابز کی انفرمیشنز میں آئیں گے تو یہاں پہ نیوزیلینڈ گورنمنٹ جابز کے نیچے ہی پاکستان انٹرنیشنل سکول جوہو اکتر جابز کا لنگ مل جائے گا جہاں پہ ٹیچنگ کے لابہ بھی آپ کو بہت ساری جابز آئی ہیں جو کہ آپ اپلائی کر سکیں گے لنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکلی سپیش پہ آ جائیں گے چار اگز دو ہزار باشد تک اس کا ٹائم ہے تو اس کو ویڈیو کو فوری طور پہ آپ نے دیکھنے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں اس میں ہوم، روم، سکوار، ٹیچر، ٹیچے کی سسٹم کی کافی ویکنسز آئی ہیں اس کی ایڈورٹ آئیزمنٹ کو آکے بریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہاں پہ آپ کو مزید اور بھی قدر کی جاپس کی انفرمیشنز ملیں گی لیکن یہ مین جو ایڈورٹ آئیزمنٹ ہے اس میں آپ کو چیک کر سکتے ہیں ٹیچر ریکوارمنٹ کو میل کے لیے اگر آپ کی عمر پینتالی سال ہے اسی طرح اگر آپ اس کو چیک کریں گے پاکی پوشٹ کے لیے تو آپ آکے سب کی ہر پوشٹ کا کرائیٹ ایریا کس کس پوشٹ کے لیے کتنا کتنا پرسنٹیج ہے اور کتنی کتنی سیلی پیکش ملے گا آپ کو تمام پوشٹ کے لیے یہاں پہ ریکوارمنٹ ملے گی اپلائی نوگے بٹن پہ کلیک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی ان کے اپلائی کے پیش پہ آ جائیں گے جہاں پر آپ کے پاس اپلائی کا مکمل تفصیل آ جائے گی اپلائی کے بٹن پہ کلیک کرنے کے بعد اینٹی ایس کی اوفیشلی ویب سیٹ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی جہاں پہ آپ کو تمام پوشٹ کا کرائیٹریہ ملے گا ایک ہزار پہ آپ نے بینگ میں فیز جمع کروانی ہے جس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اپلائی نوگے بٹن پہ کلیک کرنا ہے جب آپ اپلائی کے بٹن پہ کلیک کریں گے آپ نے اس طرح فارم فیل اپ کرنا ہے فرسٹ نیم لکھیں لازٹ نیم لکھیں پاکستانی یا آپ جہاں سے اپلائی کریں اگر آپ دبائی یا کسی اور قطر میں ہی رہ کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سعودی عرب میں تب بھی اپلائی ہو سکتا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے ہیں موبائل نمبر ای میل پاسٹورٹ کنفرم پاسٹورٹ اس کو سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر سائن این کرنا ہے جب آپ سائن این کر لیں گے تو اپنے آئی ڈی کارڈ اور پاسٹورٹ سے اس کو سائن این کرنا ہے سائن این کرنے کے بعد کیا پیج اگلا آئے گا آپ کو میں اس کو اگلا پیج پہ جا کے دکھاتا ہوں لیکن یہاں پہ بتا دیں اگر آپ کو کسی بھی سامی کے لیے اہل ہیں اور درخواست دینا چاہتے ہیں تو آخری طریقہ انتظار نہ کریں اور فوراں آن لائن اپلائی کریں میں اس میں ریجیسٹریشن کرتا ہوں ریجیسٹریشن کرنے کے بعد سائن این کر کے آپ کو اگلا پیج چل کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جب آپ نے اپنے موبائل سے آپ نے کوڈ آنا ہے کوڈ لگانے کے بعد ایمیل پہ آپ کا کوڈ آئے گا کوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا امیدوار کسی بھی گلتی یا کتائی گیر کو دور کرنے کے لیے آخری طریقہ اندر ہی صرف ایک بار آن لائن درخواست کو ترمیم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتا دیں ترجربے کے بعد دعویٰ جو اس کے آن لائن اپلائی فارم نہیں دیئے کہ سوچے سمجھے اور اہل بننے کی کوشش سمجھتے ہیں اس طرح کے بعد دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے اگر یہ کسی کو بھی نیجی تنظیم کے ہیں آن لائن درخواست فارم دی گئی کسی بھی معلومات کو ختمی سمجھا جائے گا یاد رکھیں یہ انسٹرکشنز کو آپ نے فالو کرنے کے بعد سب سے بہلے آپ نے کمپلیٹ پروفائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کمپلیٹ پروفائل پہ کلک کریں گے یہاں پہ لیپ سائٹ پہ بھی آ کے آپ یہ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں میں نے جب یہاں پہ کمپلیٹ پروفائل پہ کلک کیا ہے تو میرے پاس یہ اگلا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا آپ جب یہاں پہ اگزیمپل جب فارم فل کرتی ہیں آپ کو کوئی بھی فارم فل کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کچھ آپ نے جیسے اپنی پروفائل بنانی ہے کس پوش کے لیے اپلائی کرنا ہے چلان فارم کیسے فل کرنا ہے جیسے 37% میری پروفائل کمپلیٹ ہوئی ہے میں نے یہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن ٹائپ کیسے کرنی ہے کیسے ایکسپیرنس وغیرہ ٹائپ کرنا ہے میں ذرا بیک سائٹ پہ جا کے آپ کو ایک ڈیٹیل دکھا دوں یہاں پہ یوزر مینول پہ آپ جب کلک کریں گے آپ کے پاس یہ کچھ پیج ایسے اوپن ہو کے آ جائیں گے تمام پوشٹ کا اپلائی کرنے کا دیکھیں یہ طریقہ لکھا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم نیشنالٹی آئی ڈی کارڈ نمبر موبائل نمبر ای میل ویریفکیشن پھر آپ کے ای میل سے ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس پاسورڈ آئے گا کنفرم پاسورڈ کلک ہیر کے بعد آپ کو کر کے لکھا دوں کہ پرسنل انفرمیشن آپ کی کیسے چلے گی جہاں پہ آپ جیسے یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے لاسٹ نیم آئی ڈی کارڈ فادر نیم اسی طرح آپ کا پرمنٹ ڈریس اس طرح پوسٹر ڈریس آپ کا کیا ہے اگر آپ پاس سیم اڈریس ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے آپ میل فیمل جو اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیلز کو ٹائپ کرنا ہے کہ اگر آپ میریڈ ہیں یا سنگل تیسے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ ڈسیپیلٹی کے لکھنی اگر خدا نہاستہ اگر آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں خدا نہاستہ اگر آپ نہیں ہیں تو یس کریں نہیں تو نو کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی ایڈوکیشن ڈیٹیل دینی ہے آپ کی ایڈوکیشن کس ڈگری میں کون سے سبجیکٹ میں کس بور سے کس ڈیئر میں اور کتنی ڈیٹ میں آپ نے یہ منت ڈیئر میں اپنی ڈیگری کمپلیٹ کی ہے آپ کے ٹوٹل مارکس اور ٹین مارکس اور آپ نے یہاں پہ ساری چیز کو میٹرک ایف ای بی ای ایم ای کے ساتھ سارا ٹائپ کر لینا ہے ایکسپیرنس اگر آپ کو باست ٹیچنگ کا کوئی ہے کب سے کب تک کا ہے کہاں کا ہے اور آپ نے اپنی ڈیٹ منت ڈیئر کو ٹائپ کرنے کے بعد اگر زیادہ ایکسپیرنس ہے ایڈ ایکسپیرنس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اگلے پیش پہ چلے جائیں گے یہاں پہ نٹی ایس کی کینڈیٹ پورٹرل پہ آجیں گے جہاں پہ آپ کے پاس یہ لاسٹ ڈیٹ آجائے گی یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو جا کے دکھا بھی دیتا ہوں میں جب کمپلیٹ پورٹرل پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ پیج جسی طریقے سے آئے گا جو کہ یہ پیجوں کے ساپ سے چل رہا ہے آپ نے یہاں پہ اپن اپلیکنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یہاں پہ پوشٹ کو اپروف کروانا ہے پوشٹ اپروف کروانے کے بعد لاسٹ آج کے پاس یہ بینک سلیپ پازے گی جو کہ آپ نے اس کو بینک میں فیز کو جمع کروانا ہے ایک ہزار روپیا سوری چار سو دس روپے اس کے چار سو دس روپے رکھے گئے ہیں جو کہ اس ٹرم آپ کی سکرین پہ ہے یہاں پہ آپ جب یہ پروفائل پہ جب کلک کریں گے تو اگلے پیش پہ جا کے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکیں گے آپ یہ جب یہ سارے سٹیپ کو کلیر کر لیں گے ایک سلیپ آپ نے اپنے پاس سنبھال لینی ہے ایک آپ کی بینک سنبھال لے گا اور آپ نے اس کے لئے صرف اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد last میں آپ نے applications میں آکے جب بینک میں فیز جما کروا لیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے اس کو پیڑ پر کلک کرنا ہے کہ ہم نے فیز بینک میں جمع کروا دی ہے بینک میں فیز جمع کروانے کے بعد آپ نے اس کو سلیپ کو اپلوڈ بھی کرنا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو right side پہ لکھا جگہ ہے بینگ میں فیز ہمار کروانے کے لیے اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا فیز پیڑ کی یہاں پہ ساری آپشنز بھی آپ کے پاس اسی طریقے کو فالو کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گی پاکستان انٹرنیشنل سکولز کی ٹیچنگ کی جابز کے لیے پورے پاکستان سے میل فیمل اپلائی کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کو گین کریں اور مزید کسی بھی انٹرنیشنل لیولز پہ ویزے جابز کی انفرمیشن سب سے پہلے جانے کے لیے ویزر کر سکتے ہیں سیجاپسیٹی.com ویبسائٹ کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کے لیے کسی بھی کنٹری کی انفرمیشن سب سے پہلے لے کے آتے ہیں آپ کو تمام الٹس ملتی رہے ہیں اسپیشلی یہ جابز آپ نے ویڈیو دیکھتے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ اپلائی کرنے میں صرف دو دن باقی ہیں اگر آپ لیٹ اپلائی کریں گے بینگ میں فیز جمع نہیں ہوگی تو یہ والی پوسٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی مزید کسی بھی جابز اور ویزر انفرمیشن جانے کے لیے ہمارے چینل ورڈ سے آن لائن کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ